کہ یہ مسلم لیگ نون کے خلاف ڈوزیر نہیں ہے پیپلز زرداری کے خلاف نہیں ہے یہ بھارت کے خلاف ہے تو میرا خیال یہ ڈوزیر دیں فائلیں دیں فیکس دیں آپ سب کوئی دیں دوستان کے خلاف لیکن اس کے بعد کیا مجھے صرف اب کی فکر ہے کہ اگر ابھی بھی اس ڈوزیر کے بعد تھی اس کو بہت اچھے طریقے سے آگے نہ لے کے گئے فائل بن کے کس نے کسی ڈیبل پر رکھا جائے گا سوائے چاہنے کے کوئی ہمارے ساتھ نہیں ہے سیکورٹی کونسل میں پاکستان بھارت کو بدنام کرنے کی اپنی طرف سے بھرسک کوشس ہمیشہ سے ہی کرتا رہا ہے اس کام میں تیجی کب اور آئی جب بھارت کے پردان منطری نریندر موڈی نے عمران خان نیاجی کا پیشکس جو بھارتہ کرنے کے سمجھ میں تھا ٹکرا دیا یہ صحیح بھی تھا جب تک پاکستان بھارت میں آتنگوادیوں کو بھیجنا بند نہیں کرے گا تب تک بھارتہ کا کوئی مطلب نہیں اپنی اس جوشوائی کے گھاو کو مٹانے کے لیے اس پر مرہم پٹی لگانے کو دیش سے پاکستان نے ایک ڈوجی تریعت کیا اور یوے نے سہید بڑے دیشوں میں بھیجا پاکستان کو یہ آسا تھی کہ کوئی بھی دیش ڈوجیر ملنے پر کم سکم یہ تو بولے گا کہ ڈوجیر ملا اور آگی کی کاروائی کریں گے پر چاروں طرف سے خاموسی اور پاکستان میں بیچینی کا سبب بنا ہوا ہے پاکستان کے ڈوجیر کے دعاو کا بیکار ہونا اگلا بھاگ آئیے دیکھتے ہیں پرسپشن کو ختم کرنے میں بہت وقت ترکار ہوتا ہے غالباً اتنا ہی جتنا کہ ایک نیریٹیف کو بیلڈ کرنے میں ہوتا ہے لیکن اگر ہم بات کریں ان دو ڈھائی ہفتوں کے درمیان کی جب ڈی جی آئی سپی آر اور فارمال منسٹر نے بیٹھ کر رہیے پریس کانفرنس کی اس وقت سے لے کر اب تک کی جتنی ڈیبلمنٹ ہے یہ بہتر آپ کو نظر آرہی ہے دیر صحیح لیکن کیا درست انداز میں پاکستان اب اس کیس کو صحیح سمت میں صحیح انداز میں پیش کر رہے ہیں میرے خال میں گورنمنٹ جو ہے نا سیور وہ اس ڈوزیر کو ایسے ہی لے رہی ہے جیسے وہ پی ایم ایم ایل این کے خلاف ڈوزیر ہے اور اس پر دو تین پریس کانفرنسیں کر دیں چار پانچ ترجمان روز اس کے اوپر بیان دے دیں اور اس کے نتیجے میں پوائنٹ سکورنگ ہو جائے گی لیکن وہ یہ فرق نہیں سمجھ رہے کہ ڈومیسٹک پالیٹکس اور انٹرنیشنل پالیٹکس میں بہت فرق ہوتا ہے آپ مسلم ریگ نون کے خلاف تو ڈوزیر روز پیش کر کے اس پر واہ واہ لے سکتے ہیں لیکن انٹرنیشنل ارینہ تو بہت ڈیفرنٹ ہے اس ڈوزیر کے اوپر کوئی ایک جوائنٹ کمیونک ہے کہ ہم نے کسی ملک کو دیا اور اس نے اس کی تائید کی ابھی تک ہمارے ساتھ کسی فارم میسٹر کو جا کے دیا یون سیکرٹی جنرل نے بھی اس کی تائید تو نہیں کی ہم نے پیش کیا ہے اس کے بعد ان کا کوئی اس کو پر بیان آیا ہے کسی دوست ملک کے فارن منسٹر کو ان کے فارن آفیس کو کسی ہیڈ آف دی سٹیٹ کو ہم یہ ڈوزیر پیش کر سکیں ہیں جس کے ساتھ کوئی مشترکہ علامیہ لے سکیں کہ جی یہ دیا ہے اور اس میں بہت خطرناک باتیں ہیں اور بھارت کو اس پر غور کرنا چاہیے پالیسی نوٹ اس سنگل باقی واوا کرنی ہیں جتنی مرضی کرنی ہیں گورنمنٹ کی واوا کرنے کا بہت آسان کام ہے گورنمنٹ پر تنقید کرنا مشکل کام ہے اور آج کل تو تنقید کرنا اور ہی مشکل کام ہے این بی سی اور رضا رومی بہت اچھی طرح جانتے ہیں لہذا میرے خواہل میں کچھ خود اعتصابی بھی ہونی چاہیے اور گورنمنٹ کو سمجھانا چاہیے کہ یہ مسلم لیگ نون کے خلاف ڈوزیر نہیں ہے پیپلز زرداری کے خلاف نہیں ہے یہ بھارت کے خلاف ہے اور اس کو درہ ڈیفرنٹلی ڈیل کر لے دنیا میں اور صرف ایزیا کی بات نہیں اپنے خطے یا ہمسائیوں کی بات نہیں بلکہ دیگر جو برعظم ہیں وہاں بھی یہ بات کرنی ہوگی تو پھر یہ کہیں معاملہ آگے پہنچے گا بگر نہ یہ پہلے کی طرح ایک اور چوتھا ڈوزیر بھی چند سالوں کے بعد پیش کیا جا رہا ہوگا ایک فائل بن کے کس نے کسی ڈیبل پر اکھا جائے گا آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کھرپیاں میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنیواد جائے